بات سے بات حسن قازمی کے ساتھ ناظرین اکرام السلام علیکم پروگرام بات سے بات کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حسن قازمی حاضر خدمت ہے ناظرین آج جو شخصیت ہماری مہمان ہیں وہ مذہبی اور سماجی حلقوں میں اپنا ایک بہت نمائی مقام رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ مکتب تشیع اور قومیات سے ان کا ایک بڑا گہرہ لگاؤ ہے اور وہ عملی طور پر قومیات کا ایک بڑا طویل عرصے سے حصہ رہے ہیں اور مکتب تشیع کی اپنے حقوق کے لیے جب سٹرگل کی بات کی جائے پاکستان میں بالخصوص تو ان کے ذکر کے بغیر یہ تاریخ مکمل نہیں ہوتی انتہائی دلچسپ شخصیت ہیں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے سیکریٹری جرنل ہیں اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے دست راست ہیں ہم بات کر رہے ہیں سیکریٹری جرنل تحریک نفاظ فقہ جعفریہ سید شجاعت علی بخاری صاحب کی کہ یہ آج ہمارے مہمان ہیں اور آج ہم ان سے ان کی لائف اور ان کی ایک طویل سٹرگل جو کہ تقریباً چار اشروں پر محیط ہے اس کے بارے میں مختلف سوالات کریں گے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک تو یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے کا ایک بڑا نادر موقع ہوگا اور بہت سے ایسی چیزیں جو آج تک منظر عام پر نہیں آ سکیں وہ بھی آج ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے علم میں آئیں گی تو ہم اب بلا تاخیر چلتے ہیں سید شجاعت علی بخاری صاحب کی طرف السلام علیکم بخاری صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا کرم جی بلکل ٹھیک ٹاک اچھا شجاعت بخاری صاحب تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کے بزرگ کون تھے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے کہاں پڑھے اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا میرا بسم اللہ ارطمان الرحیم میں شروع کرتا ہوں میرا تلق میر پر ازاد کشمیر اور اسی کے نوعوں میں ہماری چاگیر تھی گورا سیدہ ڈوک سیدہ اور سیدہ کے نام سے بزرگوں کا جو جو ابائی گاؤں ہیں یا گھر تھے سیدہ سیدہ میں جو میرے بزرگ تھے سید باکر علی شاہ اور آیات علی شاہ جن کا ذکر اگر آپ لوگوں کو علم ہے ہے کہ سیدہ ملوک جو کتاب ہے بڑی مشہور پنجابی کی جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز میں پنجابی کی ان کی سلمس کی کتاب ہے سیدہ ملوک اس میں میرے بزرگوں کا دونوں سید باکر علی شاہ اور سیدہ یاد علی شاہ کا ذکر ہے اچھا ماشاءاللہ اور کیونکہ پارٹیشن کے رائی کیشمیر وار کے بعد ہم میر پر تو ہم نے چھوڑا اور میری ایڈیوکیشن ہمیں انہوں نے کارلنٹ کیونکہ میر پر بہمینہ اچھا کوشکول تھا نہ جیل میں تھا اس لئے ہم دونوں بھائیوں کو انہوں نے مری پریزیمٹیشن کارلنٹ مری میں بورڈنگ گستر میں داخل کروا دیا اور پہلے تین چار جماعتیں یا پانچ جماعتیں ہم نے وہاں پڑھی میرے جو جو سید باکر علی شاہ تھے یہ میرے والد مرہوم کے نانا تھے اور میرے والد صاحب کے نام سید بدیو زمان شاہ تھا اور وہ پہلے شخص تھے جو جاگیر سے بزنس میں چلے گئے اچھا زمیداری چھوڑ کے وہ زمیداری چھوڑ کے تو وہ بزنس میں چھوڑ کے تو وہ پھر ٹرانسپورٹ انہوں نے کر لی اور واحد مسلمان ٹرانسپورٹر تھے ہندوں کے خلاف کشمیر میں مہاراجہ کے زمانے میں اچھا اس کے بعد میری جو اجوکیشن ہے وہ اچھن کالج میں ہوئی اچھا جی اور اچھن کالج سے میں نے آرمی کے لیے اپلائی کر دیا ٹھیک اور سکسٹی ٹو میں پہلی دفعہ میرا سکسٹی ون میں میں جا رہا تھا یہ مشرف وغیرہ شبیر شریف یہ بیسیکل ان کے کورس میں میں جا رہا تھا لیکن گجرہ والے میں میں نے میری کارک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر میں ایک سال بعد میں سکسٹی ٹو میں نیکسٹ کورس میں آپ نے جوائن کیا سکسٹی ٹو میں میں آرمی میں جا رہا ہوں آپ کے آزاد کشمیر کے آپ کے بزرگ بھی کافی اہم عہدوں پر فائز رہے ان کے حوالے سے کچھ پتائیں میرے ہم انہیں تائے کہتے ہیں بابا جی بیسے کے لیے کہتے ہیں اور اور ہمارے اس وار ایڈکیشن اس کے لیے ہمارے گاڈین بھی تھے اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے گاڈین بیسے کے لیے ہمارے گاڈین بیسے کے لیے ایک پولیٹیکل انٹیٹی ہونے کے وہ مذہبی آدمی بھی تھے ٹھیک ان کو کئی جو کونسٹیوشنز ہیں ورل میں مشہور کونسٹیوشنز آلماسٹ آل کونسٹیوشنز پہ ان کو عبور آصل تھا قرآن شیف کے علاوہ بائبل پر بھی ان کو پورا عبور تھا اچھا اور منی کرسٹینز وڈ کنسلٹ ان سے وہ استفادہ آصل کرتے تھے کیونکہ ان کا نالج اور وہ پڑھائی ہوئے رہے گی نالج کی وجہ سے اور اور وہ ان کا نام جو ہے وہ تخلص کے ساتھ عوری کیپٹن جنرل تھے اور اس لئے کیپٹن جنرل سید علیہ منشاہ صاحب کے نام سے مشہور ہے اچھا کیشمیر وار میں کیشمیر سٹیگل میں انڈیپینڈنس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ نالان تھے عبداللہ سے بہت زیادہ بسکلی جو کشمیر کی آج ہم حالت دیکھ رہے ہیں اس کا مین پرسن جو ریسپونسبل تھا کشمیر کو توڑنے میں اور کشمیر کا مہاراجہ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ علاق کرنے کا وہ عبداللہ تھا اور جس کا بھی بیٹا بھی بعد میں روتا ہے اور آج پوری کشمیری قوم روتی ہے وہ تھا مین شخص جو قائدیعظم کی بات بھی نہ سنی بابا جی کی بھی بات نہ سنی اور وہ کہنے لگا کہ میں پاکستان سے لاحق نہیں کرتا صحیح یہ ہمارے لوگوں کو ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے صحیح جعفر اور صادق ہیں میر جعفر اور میر صادق میر جعفر میر صادق ہیں ایسے ایسے عبداللہ بھی ہیں وہ وہ جعفر از دکن اور صادق از بنگال ننگ آدم ننگ دین عبداللہ از کشمیر ننگ آدم ننگ دین ہے صحیح صحیح تو بابا جی پھر جب کشمیر وار شروع ہو گئی تو کشمیر وار میں بابا جی was our only defense minister which we've had کشمیر سے اچھا وزیر دفاع تھے وہ وزیر دفاع بنے اور جو آرمی تھی ان کے نیچے تھی ٹھیک جسے ویسے تو گھا جاتا تھا اے کے آر ایف ازاد کشمیر ریگلر فورسز صحیح جی لیکن باقی بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے مجاہدین مجاہدین تھے اور بھی لوگ تھے اچھا ان کے ساتھ ملے تھے اور انہوں نے they are the cause سردار قیوم کو بھی انہوں نے بھرتی کیا تھا صحیح جی اور جنرل جنرل حیات ہیں ان کو بھی انہوں نے بھرتی کیا تھا اچھا ٹھیک جنرل سردار سردار قیوم کو تو کلریکل پوسٹ میں لیا تھا اور جنرل حیات کو انہوں نے فوج میں لیا تھا اچھا ٹھیک ہے بخاری صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر آپ کی یقیناً ایک پروفیشنل لائف شروع ہوئی فوج میں آپ نے کچھ وقت گزارا اور پھر اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قومیات کی طرف آپ کب اور کیسے راغب ہوئے یعنی مکتب تشریعہ اور اس کے حقوق کی جو سٹرگل کی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے اندر اس طرف آپ کب آئے آپ کا کب آپ کی سوچ یا کب آپ اور کس طرح سے آئے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ کیا محرکات تھے جس کے باعث آپ کی توجہ اس جانب مفضول ہوئی دیکھئے جہاں تک انگریزی تعلیم ہے یا کانوینڈ میں پڑھنا یا اچسین کالج میں پڑھنا اچسین کالج میں نماز روزے پر تو بہت زور دیا جاتا تھا شام کی مغرب کی نماز ہم لوگ بقاعدہ لائن بنا کر سب لوگ حاضری لگتی تھے اور ہم جاتے تھے نماز پڑھنے اسی طرح روزہ بھی رکھتے تھے لیکن جو زیادہ مذہب کی طرف میرا جو رجحان ہوا وہ بیسیکلی میری والدہ صاحبہ کی طرف سے تھا جیسے کہ ماں کی گوت پہلی درسگاہ ہوتی ہے انسان کی کورنمنٹ سے بھی جب ہم آتے تھے چھوٹیوں پہ سال میں ایک دفعہ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کلمہ ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے جہاد ہے یہ بدپن سے ہی ہماری حصول دین اور فرود دین جو ہے یہ میری والدہ ہمیں پڑھاتی تھی سکھاتی تھی انہی کے ساتھ ہم اسی کمرے میں سوتے تھے اور وہ یہ چیزیں ہمیں پڑھاتی رہتی تھی اور پنجتن پاک کی طرف اور اہلِ بیعت کی طرف انہوں نے ہمیں زیادہ راگب کیا کیونکہ ہمارا وراثت بھی ہے حصہ بھی ہے اور ہمارے مذہب کا ہمارے دین کا اور ہمارے خون کا بھی حصہ ہے بیشہ کیسے اس لئے مجھے بچپن سے یہ میں اس لائن پہ چال پڑھا ہوں دینی اور دنیاوی تعلیم تو حاصل دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتا رہا لیکن محبت اور عقیدت جو تھی وہ میری بچپن سے میرے خون میں گھڑ گھڑ کر بری ہوئی تھی اچھا جی ٹھیک تو تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی اگر بات کریں آہ اس کے سب سے پہلے اس کو مفتی جعفر حسین صاحب اس کے پہلے سربراہ تھے ان کے ساتھ آپ کا کافی ایک قربت رہی آپ کی اور ایک بڑا ایک اس کی تاریخ ہے اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیسے آپ کا جب قائد بنے تو اس وقت تک تو میرے بزرگ میں نے جن کا ذکر کیا کہ اپنے جنرل سید علی احمد شاہ صاحب بھی اور اور بھی جو مذہبی ہمارے خاندان کے بزرگ تھے وہ مفتی صاحب کے ساتھ تو ان کو جیسے مجھے یاد ہے کہ مفتی صاحب جیلم سے گزریں گے بائی ٹرین تو یہ سارے لوگ اپنے لوگوں کو میر پر سے لے کر تو جیلم ریلوے سٹیشن پر ان کا استقبال کرنے جاتے تھے اس وقت تک ایک دینی اور مذہبی جذبہ تھا صحیح ہماری ملت کا اور یہ بڑے عرصے کے بعد ایک قیادت ملی تھی صحیح تو اس لیے بھی یہ سب لوگ برپور ان کے ساتھ شامل تھے تقریباً سارے ہی اس میں شامل تھے اور مفتی صاحب ایک نیایت نیک اور مخلص اور شریف اور سادہ انسان تھے اس کے بعد یہ مجھے تو یہ تھا کہ مفتی صاحب آئے ہیں مفتی صاحب کے بعد میں کیونکہ سن پچھتر میں میرا میڈیکل بورڈ ہو گیا اس لیے مجھے آرمی چھوڑنی پڑی کیونکہ میں کیٹیگری سی ہو گیا تھا تو پھر میڈیکل بورڈ بھی ہو گیا تو پھر میں نے آرمی چھوڑ دی تو میں آرمی چھوڑنے کے بعد اپنے بیٹے کی وجہ سے اسلام آباد ہی منتقل ہو گیا اچھا جی وہ بیمار تھا اور میپر اس وقت نیا نیا بن رہا تھا تو ڈسٹ اڑتی تھی بہت زیادہ گرد اڑتی تھی اس لیے ڈاکٹروں کے عدایت پر ہم اسلام آباد چلے گی اچھا پھر سن اسی میں ایجیٹیشن شروع ہوا صحیح وہ معروف ایجیٹیشن جس میں آہ سیکریٹ ٹریڈیر پہ قبضہ بھی کیا گیا اسلام آباد میں جی آچھا تو یہ ہوا ایسے کہ جنل صاحب زیوالحق صاحب جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے ایک یہ ٹی وی پر مجھے آج بھی بڑا کلیلی یاد ہے آج بھی میں ان کو ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں اپنے خیال میں کہ یہ کیونکہ پاکستان بیسیکلی مجورٹی انفی فکا کے لوگ ہیں اس میں اس لیے پبلک اور پرائیوٹ دونوں انفی ہوں گے اچھا یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا نہیں تھا بلکو صحیح تو اس کے بعد ظاہر ہے دنیا میں انسان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے دین اور اپنے عقیدے کے خلاف اس کے جذبات جو ہیں وہ بڑک اٹھتے ہیں بلکو صحیح اور اسی طرح یہ چیز مجھے بھی پسند نہیں تھی صحیح کیونکہ اس یہ جو پھر اس کے بعد ہیتنا نا اس کیا انہوں نے تو تحریک نفاظ فکا جعفریہ میں حال چل مچی اور پھر انہوں نے اس کے بعد فوراں ایکشن بھی لے لیا رات و رات بینک میں بھی جن جن لوگوں کے پیسے تھے چاہے وہ بیوہ تھی بیوہ تھی یا جن کا جنہوں نے کرز لے کر رکھا ہوا تھا جو یتیم تھے بچے تھے ان کا بھی زکاة کاٹ دی گئی صحیح تو اس چیز نے اور اس چیز کو بڑکا دیا جبکہ فکا جعفریہ میں میں واضح کر دوں کہ زکاة تو بالکل ہے لیکن اس کی ادائیگی کے اپنے طریقے ہیں وہ سرکار کی طرف سے نہیں ہوتی کسی کسی اشیعہ کو زکاة سے اختلاف نہیں نہیں ہے بے شک صرف اس طریقے سے زکاة کاٹنا اور اس اس طریقے زکاة کو بانٹنے پر اختلاف ایکزیکلی ٹھیک زکاة تو ہم دیتے ہیں بے شک اسے بلکہ ہم تو خمس بھی ادا کرتے ہیں جو کہ فقہ حنفیہ کے لوگ نہیں کرتے صحیح جو کہ قرآنک ہے بلکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں صحیح تو دینا چاہیے تو اگر دین پر عمل کرنا تو پھر سب چیزوں پر کریں بلکل ایسی ہے لیکن ہمیں لیبل کر دیا گیا کہ شاید شیعہ زکاة نہیں دینا چاہتے جو کہ غلط تھا جو کہ غلط تھا بلکل ٹھیک اور اس پر ایجیٹیشن شروع ہوئی اور مفتی صاحب مفتی جعفر صاحب اس وقت تک قائد بن چکے ہوئے تھے ملت کے تو کنونیشن رکھا گیا اسلام آبان میں ہاکی گراؤنڈ اس وقت مشہور تھا ٹھیک اس میں پھر پورے پاکستان سے شیعہ نے کٹھا ہونا شروع کیا اور ایجیٹیشن شروع ہو گئی اور کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بیسیکلی میں پاکستانی ہوں مسلمان ہوں لیکن میرا فقہ ہے فقہ جعفریہ ہے صحیح یہ میرے خون میں بھی ہے اور میری گھٹی میں بھی ہے اور بچپن سے میں اس قائد پر اقائد پر چل رہا ہوں بالکل ٹھیک الحمدللہ تو جب کنونشن شروع ہوئی اور ایجیٹیشن شروع ہوئی تو وہاں پر اس میں یہ ہوا کہ اس وقت جو جو ہمارے ریلیجیس افیس کے یہ انٹیریر منسٹر تھے پہلی میٹنگ ان سے ہوئی اچھا مفتی صاحب کی میٹنگ ان سے ہوئی اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے کچھ نکات ہیں جن کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے اور یہ جو زکاة آپ نے کٹی ہے یہ غلط ہے یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہماری فقہ کے مطابق زکاة اس طرح نہیں کٹی جاتی ٹھیک تو کافی کچھ ہم نے کوشش کی اور لیکن یہ حارون تھے اچھا یاد آگیا حارون تھے انٹیریر منسٹر انٹیریر یا ریلیجیس افیس انٹیریر منسٹر تھے اچھا ٹھیک اور کیونکہ اسلام آباد میں یہ ہو رہا تھا جو جو اجلاس یا جلوس رکھا گیا تھا تو جب یہ ٹاکس فیل ہو گئی تو ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اس کو ایجیٹیشن میں گنورٹ کریں گے ہم ایجیٹیٹ کریں گے ٹھیک ابھی خالی بیٹھ کر ہم یہاں پر یہ جلاس نہیں کریں گے ہم ایجیٹیٹ کریں گے ہم اپنا حق منوائیں گے ٹھیک تو اس وقت تک یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ ہم سیکرٹیریٹس ٹیک آور کریں گے ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے اور ہم نے سمجھا کیونکہ ماشاء اللہ بھی لگا ہوئے ہیں بالکل صحیح اور گورنمنٹ کسی طریقے سے ہمیں ہمارے مطالبات دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمہم جی اور ہمارا حق جو حقوق ہے کیونکہ ہمارے بیسک ہے ہمارے مذہبی حقوق ہے ہمارے بیسک حقوق ہے ہمارے کونسٹیوشنل اور ہمارے برث رائٹ حقوق ہیں بیشک کیونکہ جب یہ پاکستان بنا تھا جو قائدیازم نے بنایا تھا اس کی ان کی آپ اس وقت کی تقریر سنیں کہ ہر ایک کو یہاں پر مذہبی ازادی ہو گئی بلکل اسی ہے اور چہ جائے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا ان کے مذہبی حقوق آپ صرف کر لیں بلکل ٹھیک بلکل صحیح جو کہ آئین کے بھی خلاف ہے یقین ہے ہمارے پاکستان جو آئین کے خلاف تھا صحیح جس بیسس پر یہ شیعہ سنیوں نے ملکے بنایا تھا بیشک کیسے لیکن زیادہ جو جنہوں نے جن کا پیسہ خرچ ہویا وہ شیعہ تھے اچھا راجہ صاحب محمود آباد کی پوری سٹیٹ کا پیسہ جو ہے وہ مسلم لیگ پر خرچ کیا گیا صحیح جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ پیسہ جو گورنمنٹ کو چلانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ بھی شیعہ نے دیا صحیح یہ لوگ اپنی تاریخ ذرا اس کو دوبارہ پڑے اور پیسہ کس نے دیا بلکل مسلم لیگ چلانے کو مسلم لیگ بنانے کو اور پھر اس ملک کی حکومت کو چلانے کے لیے پیسہ کس نے دیا اور قید آزم صرف شیعہ اسنا اشری نہیں تھے وہ واحد شیعہ اسنا اشری ہیں جنہوں نے جا کر کوٹ میں کہا تھا کہ ریجسٹر کر رہا ہے تھا کہ میں شیعہ اسنا اشری ہوں and it should be noted down بہت اچھا صحیح یہ یہ لوگوں کو ان کے ذہنوں میں ڈالیں کیونکہ جن لوگوں نے پاکستان کو کافرستان کہا اور قید آزم کو کافر آزم کہا اور اس ملک کے خلاف تھے یہاں پر صرف ان کے جارہ داری سمجھی جا رہی ہے it's very unfortunate اگر وہ اس کو کافرستان سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شکر ہے ہم اس ملک کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے تو پھر تو اس ملک میں ان کو رہنا بھی نہیں چاہیے ان کو اسی ہندوستان میں جانا چاہیے جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور ملک کے خلاف پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے صحیح لیکن الحمدللہ یہ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہ ایسے نہیں بنا لوگوں کے علم میں شاید نہیں ہے کہ قائد اعظم کو کس نے اشارہ دیا تھا کہ واپس جاؤ ہندوستان جاؤ اور جا کر پاکستان بناو کاش یہ لوگوں کو پتہ چل جائے اگر میں اس کو ٹیلی ویزن پر کھوں گا تو شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایسے شاید کہہ رہے ہیں لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام پر بنایا گیا ہے بلکل ٹھیک یہ کسی واحد شخص کی امام کی بنا پر نہیں بنایا گیا اس لیے یہ قائم اور دائم رہے گا تاکہ آمد کیونکہ بنایا اس لیے کیا ہے ٹھیک ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم شجاعت علی بخاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بات سے بات حسن کازمی کے ساتھ ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید شجاعت علی بخاری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے مفتی جعفر حسین صاحب اور ان کی ایجیٹیشن کے حوالے سے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں شجاعت شجاعت بخاری صاحب یہ بتائی ہے کہ اس مفتی جعفر حسین صاحب کے زمانے میں جو ایک ایجیٹیشن ہوا اور یہ زکاعت کا جو معاملہ تھا اس کو تو اس کا ایک ایک جو پیک تھا وہ سیکریٹریٹ پہ قبضہ ہونا تھا جس کو آپ لوگوں نے بلوک کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا گیا تھا تو اس حوالے سے بتائیں وہ کیسے ہوا اور وہ اس کی کیا تفصیلات کیا ہیں اس کی لوگ جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس میں یہ تھا کہ جب ہماری جو بات تھی اور سو کال ٹاکس جو فیل ہوگی حارون صاحب کے ساتھ جو منسٹر تھے ٹھیک ہے اور ہم ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ کیوں کہ شیعہ ہیں خود بھی اور وہ ہمارا موقف زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیوں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ہم کوئی زکاة کے خلاف تو نہیں تھے یہ طریقہ کار جو اڈاپٹ ہوا اس کے ہم خلاف تھے صحیح اور ہر کوئی خلاف تھا کیا وہ یتیم خلاف نہیں تھے کیا بیوائیں خلاف نہیں تھی جن پر زکاة لاغو نہیں تھا بلکل ٹھیک تھی ہے یا کیا وہ بوڑے جن کا پیسہ اپنی زندگی کی کیمائی کا جو رکھا ہوا تھا جس پر ان کا غزر اوقات تھی تو سارے ہم خلاف تھے ہمیں تو لیبل کر دیا گیا کیونکہ ہم نے سٹینڈ لیا بلکل ٹھیک ہے ہم اپنے اکھوک کے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیتے ہیں لیکن دراصل یہ بیسیکلی اس ان سب کی آواز تھی یہ سب کی آواز جس کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ طریقہ کار اسلام میں نہیں ہے صحیح کہ جبران زکاة اس طرح سے لی جائے بلکل ٹھیک جن پر زکاة لاگو نہیں ہوتی ان سے بھی لی جائے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے بلکل ٹھیک تو جب ہماری ٹاکس فیل ہو گئی ہیں حرون صاحب کے ساتھ نسٹر کے ساتھ تو پھر کچھ علماء نے کہا کہ ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور جو جیس جی سکس جی سکس جو جس طرف گورنمنٹ کو یہ یہ ابھی سلینہ بنا ہوا ہے جی تو وہاں پر جو ایم این اے کی ہسٹل ہسٹل تھے اس سے پہلے جو جی سکس فور کی سڑک ہے جسے ایم بیسی روڈ کہا جاتا ہے آج بھی ٹھیک ہے تو اس پر کچھ دیر کے لیے یا کچھ دور کے لیے علماء اکرام نے اباقبہ میں ایجیٹیٹ کیا ٹھیک ہے جی پھر وہ لیکن اس ایجیٹیشن کو ختم کر کے واپس چلے گئے کہ بھئی حرون صاحب سے بات ہو رہی ہے شاید ہماری بات جو ہے گورنمنٹ کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی منصفانہ طریقہ کار برتا ہے برتاؤ جو ہے وہ کیا جائے ٹھیک لیکن جب وہ بھی فیل ہوگی تو پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہم سیکریٹریٹس کی طرف ماج کریں گے ٹھیک ٹھیک تو پہلے یہ جو سڑک جو پولیکلینک والی ہے حاکی پرانے حاکی گراؤں سے لے کر تو پولیکلینک والی سڑک پر ہمارے بلڑکوں نے کفن پوش بچے تھے جنہوں نے کفن پہنے ہوئے تھے تو ایک سائیڈ پر وہ ہو گئے اور دوسری طرف پھر جو سڑکے سائیڈ پر پولیس آ گئی اچھا تو پولیس نے اس وقت تک پولیس کو ہمارے ساتھ ابھی تک اس کا کوئی اصبر طور نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جگڑا کرتی ہمارے پر لاتھی چارج کرتی لیکن جیسے ہی مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ مفتی جعفر حسین صاحب سے مفتی جعفر حسین صاحب سے میں نے پوچھا آپ ان کے ساتھ تھے میں ان کے ساتھ تھا اچھا اور کیونکہ صرف کار ایک ہی استعمال ہو رہی تھی جو میری گاڑی تھی اچھا اور میں اس گاڑی کو خود چلا رہا تھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے اچھا تو مفتی صاحب کو میں نے گاڑی میں بٹھایا اور پھر دو تین علماء اور پیچھے بیٹھ کے اچھا شاید اس میں تاج الدین حیدری صاحب ہی تھے اچھا شاید میں مجھے کیونکہ اس وقت تک میرا سب علماء کے ساتھ انٹر ایکشن نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے تو ایک آدھ اور بھی علماء جو اباک ابا میں تھے وہ بھی بیٹھ کے تو ٹوٹل چار علماء ہو گے اور میں پانچوہ تھا میں گاڑی چلا رہا تھا جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے اور میں نے کہا کہ موٹی صاحب کیا آپ رستہ تین کریں گے اور مجھے حکم کریں میں اس رستے پر چلوں یا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں رستہ جو سمجھوں بہتر وہ اپنا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو ان میں نے فرمایا کہ آپ جو ایسے سمجھتے ہیں بہتر اسی رستے پر آپ چلیں اور جیسے آپ کی مرضی آپ ہو چلیں ٹھیک تو جیسے میں نے گاڑی پر ان کو بٹھایا اور میں یہ جو پولیکلینک والی سڑک ہے لال کوارٹرز والی اور پولیکلینک والی اس کو چھوڑ کر میں سروس روڈ پر گیا جس پر آج کل پی اے کا بھی آفیس ہے ٹھیک جی اور آگے ام این اے ہوسٹل ہوسٹلز کو چلی جاتی ہے تو میں اس سڑک پر ہو گیا ٹھیک جیسے ہی میں اس سڑک پر چڑوں ابھی شروع ہو ہی ہے تو پولیس نے شیلنگ شروع کر دی آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی اچھا تو یہ مجھے مجھے ابھی تک یہ کیونکہ میں تو آگے دھیان تھا صحیح تو جو پیچھے علماء اکرام بیٹھے تھے کہ تو وہ پریشان ہوگی اور ان کہا کہ جی یہ تو پولیس نے آنسو گیس پھینکنے شروع کر دی ہے صحیح شیل پھینکنے شروع کر دی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں آپ شیشے چڑھا لیں آپ کو آنسو گیس کچھ نہیں کہے گی صحیح اور میں نے پھر جو میرے خاص لڑکے تھے جو کہ میرے پھلائی بھی تھے اچھا تو وہ لڑکے میرے ساتھ گاڑی میں میرے ساتھ وہ لڑکے تھے اچھا تو میں نے گاڑی کی سپیڈ وہ رکھ لی جس سپیڈ پر یہ لڑکے جو تھے یہ chemistry بھاگ سکتے ہیں اچھا یہ آپ کی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے یہ آپ کے گاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور جب میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں پیچھے جو علماء تھے میں نے ان سے کہا آپ فکر نہ کیجئے یہ لڑکے ہمیں نہیں چھوڑیں گے جہاں گاڑی جائے گی اور ابھی پورے اس پوری جو ہمارا ہے جتنے بھی لوگ ہیں جمع اجتماع ہے جو بھی ہیں ان کو جب پتا چلے گا کہ یہ گاڑی کس طرف چل رہی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے ٹھیک تو ابھی ایسا ہوا کہ پولیس سینٹر میں آگے پولی کلینک والی سڑک پر کچھ ہمارے لوگ ہوگے کفن پوچھ تو پہلے ہی تھے ٹھیک اور دوسری سڑک پر ہم ہوگے اور مفتی صاحب کے ساتھ اور میرے رکھوں ساتھ پھر آج آدھا حجوم میرے ساتھ چل پڑا آدھا حجوم اس طرف چل پڑا تو پولیس نے آنسو گیس جب انہوں نے دیکھا کہ آنسو گیس والی پولیسی ان کی فیل ہوگی ہے تو انہوں نے لاتھی چارج شروع کر دیا لاتھی چارج شروع کیا اور ہوای فائرنگ شروع کر دی الحمدللہ اس فائرنگ میں ہمارے لوگ کوئی زخمی ابھی نہیں ہوئے تھے اور پولیس جتنی بھی تھی کیونکہ ہمارا بھی مجمع لاکھوں میں تھا تو جتنی بھی پولیس تھی اس کو قابو کر لیا گیا ٹھیک اور مفتی صاحب کے ساتھ میں جس رستے پہ سمجھتا تھا میں چلتا گیا اور میں جب سیکریٹریٹ پہنچوں تو مہارے پانچ منٹ بعد آرمی پہنچی ہے جو ہماری اسیمبلی ہال ہے وہاں پر اچھا ٹھیک تو کیونکہ سیکریٹریٹس کے سامنے تو ابھی ہم آگئے تھے ٹھیک تو پیچھے یہ رہ گئے اگر میں پانچ منٹ اگر وہ گاڑی میں اس طریقے سے نہ چلاتا تو چاہد سیکریٹریٹس پر ہمارا قبضہ نہ ہوتا اچھا ٹھیک ہو گیا تو اس سیکریٹریٹس پر قبضہ ہونا ایک بہت بڑی ہماری فتح کی علامت بنی علامت بنی ٹھیک بالکل صحیح ہم نے اسیمبلی ہال کو تو چھیڑنا نہیں تھا صحیح آرمی کو فکر یہ تھی کہ اسیمبلی ہال اور پرائیم نیسٹر ہاؤس اور پرائیم نیسٹر سیکریٹریٹس اگرہ یہ کہیں یہ لوگ نہ قبضہ کر لیں اچھا لیکن وہ ہمارے جنڈے میں تھا نہیں ٹھیک تو آرمی پھر پیچھے سے گھوم کر سیکریٹریٹس میں گئی اچھا ٹھیک لیکن گھراو سارا ہمارا ہم لوگوں نے کر لیا وہ تھا اور وہ جو ایک بہت مشہور ہے آپ کے کہ جو علم مولا غازی عباس کا وہاں نصب کیا گیا جب میں سیکریٹریٹس پہنچا ہوں تو جو سیکریٹریٹس کے باہر ملہکہ جو سب سے انچا ٹیلا تھا ادھر میں نے علم نصب کر دیا اچھا جو کہ دور سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سیکریٹس پہ آپ لوگوں کو دور سے نظر آ رہا تھا اور سب کو پتہ چل گیا کہ ابھی یہ ہمارا مولانا مختی جعفر صاحب کا اور ہمارا ہیڈکوارٹر یہ بن گیا اچھا ٹھیک ہو گیا جتنے بھی علماء تھے وہ بھی ادھر آگئے اور آقابرین بھی ادھر آگئے اچھا اور جو باقی مجمع تھا جی وہ سارا سڑک پر پھیل گیا پوری طرف سیکریٹریٹس سے لے کر ادھر جو ہے اپنا اسیمبلی ہال اس کی سائیڈ بھی جو سڑک ہے ساری اور بلو ایریا والی سڑک اس پر سارا ہمارا جو اجتماع ہے یہ پھیل گیا اچھا ٹھیک اس اجتماع سے جو ہمارے موب ہے موب کہلیں گے یا جو ہماری ایجیٹیشن والے جتنے لوگ تھے کیونکہ لوگ ملتان سے آئے ہوئے تھے دور دور سے آئے ہوئے تھے جتنے دور تک یہ پیغام پہنچ سکتا تھا لوگ آئے ہوئے تھے اور لوگ آ رہے تھے ٹھیک جیسے جیسے خبر پہنچ رہی تھی تو یہ خبر پہنچ رہی تھی لوگوں کا ٹھیک یہ زبانی چال رہی تھی صحیح ٹیلی فون کے ذریعے چال رہی تھی اچھا کیونکہ جہاں تک رہا میڈیا تو میڈیا پرنٹ میڈیا تو تو مارشلالہ کے دور میں ویسے ہی پاغان دو گئے مارشلالہ تھا اور الیکٹرونک میڈیا تو پی ٹی وی تھی ٹھیک اس کے علاوہ تو پی تھا ہمارا کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا بلکہ ٹھیک اچھا یہ جو آپ کا یہ سلسلہ ہوا اور یہ پھر آپ لوگوں نے اس جگہ کو اوکیپائی کیا وہاں پہ آپ نے وہاں پہ سٹے کیا وہاں کے اوپر تو اس دوران پھر حکومت سے دوبارہ بھی باتچیت ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس کے بعد حکومتی جو معاملات تھے وہ کیسے چل رہے تھے کیا سیکریٹ میں ان کا آنا جانا تھا یا نہیں تھا گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ وہ کمپلیٹلی سٹاکٹ اچھا بلکٹ اچھا یہ ہسٹری میں ایک ادفہ ہوئے کہ فیڈل گورنمنٹ مکمل طور پر بند اچھا بند تھی اور پہلے دن بھی شاید اتنا اثر گورنمنٹ نے نہیں لیا ہمارے اس جو ہم نے سیکریٹریٹس کو ٹیک اوور کیا لیکن یہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ پولیس has failed سیول سیول جو تھی ادمنسٹیشن وہ کمپلیٹلی it had failed اچھا پھر obviously مارشلالہ دور تھا ملٹری نے بھی اس میں وہاں پہ آگئے ہوئی جیسے میں نے کہا کہ پہنچ گئی وہ پانچ منٹ ہم سے باہر میں پہنچی تو آپ پہ ایک بڑا مشہور کہ وہ آپ کے خلاف ایک چارج لگا سیڈیشن کا بھی وہ ایسے ہوا کہ آپ وہاں خطاب وغیرہ بھی کر رہے تھے وہاں پہ ایسا ہوا ہوا کہ ہمارا پانی بھی بند کر دیا گیا ٹھیک اور جو ہمارے پاس کیوں کہ لوگ اپنے ساتھ جو چیزیں لا سکتے تھے کھانے پینے کی وہ تھی ان کے پاس لیکن باقی چیزیں گورنمنٹ نے بلوک اسلامباد کو بلوک کرنا شروع کیا اور جتنی سڑکیں لیڈ کر رہی تھی سیکریٹریٹ کو وہ بلوک کر دی ٹھیک تو پھر علی مسجد سے آگا جی جب آگا حامد علی موسوی صاحب تک جب یہ بات پہنچی تو پھر یہاں سے انہوں نے لنگر کا بندوباد شروع کرا دیا اچھا اور مرگلہ ہلز کی اوپر سے پر ہم لوگوں کے لیے لنگر آنا شروع ہو گیا سپلائی بقاعدہ شروع ہوئی ایک اچھا چونکہ وہ ہم نے آرمی ابھی اوپر والا رستہ بلوک نہیں کر سکی تھی کیونکہ ہم نے انگر جا رہا تھا یہ مرگلہ کے اوپر سے آگا حامد علی موسوی صاحب نے اچھا سارا ریج کر کے بجوہا رہا تھا پانی بھی بند کیا گیا پانی بھی بند کیا گیا پانی بھی بند کیا گیا لیکن یہ کوئی مولا کا موجزہ تھا it was not sufficient لیکن ایک نلکہ جو لون کا نلکہ تھا وہ ایک ٹوٹی کھولی ہوئی تھی اچھا وہ ہم نے کھولی تو اس میں پانی آنا شروع ہو گیا وہ پانی it was not sufficient وہ علاقوں کے لئے تو نہیں تھا لیکن پانی کترہ کترہ ہرے کو ہم دے سک رہے تھے ٹھیک تو اس پر ابھی یہ دوسرا دن بھی گزر گیا پھر تیسرے دن یوں تھے پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں یا آمی ہیلی کپٹرز تھے وہ اوپر سے فلائی کر رہے تھے اچھا وہ اندازہ لگا رہے تھے جن صاحب نے خود بھی جو مارشل و ایڈمیسٹریٹر تھے انہوں نے خود بھی اوپر سے یہ جائزہ لے لیا کہ ہم کتنے لوگ ہیں اچھا اس لیے کوئی ایسا ریش قدم نہیں اٹھایا گیا کہ ہم لوگوں کو مارا جائیں اچھا ٹھیک ٹھیک سٹریٹ وے سٹریٹ بولٹس کا استعمال ہم پر نہیں ہوا ٹھیک کیونکہ اگر ہوتا تو ظاہر ہے اس میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پھر تو خیر کیوس پورے ملک میں پھیل جاتا اس کا تو بہتا کیوس پورے ملک میں پھیلتا کیونکہ جب جب یہ بات ہو گئی آرمی کبھی ادھر ہوا اور اوپر سے جازوں نے بھی جانا شروع کر دیا تو ہم نے مفتی صاحب سے اور جتنے علماء تھے ہم نے اُن سے ایک آجزانہ طور پر کہا کہ آج آپ بھرائے میرے میں فتوہ لاغو کر دیں جاری کر دیں کہ ہم اپنے حق کے لئے آج کھڑے ہیں اور اگر ہم مارے جاتے ہیں تو ہم کیا ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا تو ہمیں کہا گیا کہ یہ شہید ہوگا ایسا انہوں نے باقاعدہ جب یہ کہہ دی گیا تو پھر تو ہمارا ایمان ڈبل سے کیا ٹرپل سے بھی زیادہ ہو گیا شہادت کی خواہش تو سرپ کو ہوتی ہے بے شکہ سہی اور حق کے لئے اور حقوق کے لئے اور اس دین اور اس حقائد کے لئے جو کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ کرام سے ملا ہے بلکہ ٹھیک بہت اچھا تو اس کے لئے اگر ہم شاہ تو پھر ہم نے کہا جی پھر تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس کی ابھی ہمیں فکر نہیں تو اس دور اس دوران جب پانی بند ہوا تو ہمارے پاس میگا فونز تھے اچھا تو میں نے کہا کہ میگا فونز جو ہیں ان کو آرمی کی طرف ان کا مو کر دیا جائے چیک ان کو فیس کر دیا جائے تو اس دور آمی اور جتنے بھی میگا فونز تھے وہ دو تین لڑکوں نے پکر کر میرے آگے رکھ دیا مجھے علم نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے صحیح کہ میں پچیس من بولوں تیس من بولوں پینتیس من بولوں یا چالیس من بولوں یا پینتالیس من میں نے تقریر کیا اچھا لیکن ایک بات میں نے کیا کیا کہا ہے لیکن ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ زندگی میں ہم نے پڑا اور سنا کہ کربلا میں یزید کی فوجوں نے پانی بند کیا تھا کربلا والوں کا ٹھیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا پانی یزید کی فوجوں نے کربلا میں بند کیا تھا اور زندگی میں میں نے دیکھ لیا ہے آج اس کا عملی مظاہرہ میں دیکھ رہا ہوں صحیح کہ ہماری فوج نے ہمارا پانی بند کیا ہوا ہے اچھا لاکھوں کی تعداد نے جو لوگ ہیں ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے یہ فوج کو اور فوجیوں کو سمجھنا چاہیے یہ آپ نے اپنے خطاب میں کہا اچھا اس کی اثرات اس کی اثرات یہ ہوئے ہم لوگ تو بھی تیار تھے ٹھیک مرنے کے لئے تو ہم تیار ہو گئے اور میری اس تقریر کے بعد جب فوجیوں نے جن کے آتھ میں گلاس تھا یا جگ تھا جو ان کے پاس پانی پینے کی یا پانی رکھنے کی چیزیں تھی وہ پانی اور گلاس اور جگ اور ساری چیزیں لے کر ہمارے لوگوں کی طرف بھاگے واہ ابھی ان کے کندوں پر رائفلیں نہیں تھی اچھا لیکن وہ پانی وہ پانی لے کر بھاگ رہے تھے now this was a revolution زبردست ان کے جذبہ ایمانی نے برداشت نہیں کیا ان کے جذبہ ایمانی نے برداشت نہیں کیا اور برداشت نہیں کیا کہ ان کو یزیدی اس کے ساتھ کیا اسوسیئٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے خلاف یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان میں ہر کے لیے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کا عملی نفاظ چاہتے ہیں اچھا جبکہ ایسا نہیں تھا یہ ایسا نہیں تھا جس کا پھر مجھے میرے موہ پر مجھے کہا گیا اچھا ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی آرمی نے پانی فوج فوج باگ بڑی تھا ٹھیک جو سپائی تھے جو حوالدار تھے جو بھی تھے ٹھیک مجھے یاد نہیں اس میں افسر بھی تھے یا نہیں تھے صحیح لیکن جب میں مجھے میسیج ملا کہ جی آپ کو بلایا جا رہا ہے میریٹ کے سامنے برگیڈ ہیڈکوٹر میں اچھا ٹھیک 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 برگیڈ کا برگیڈ کمانڈر جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اچھا تو مجھے سب نے کہا کہ تم نہیں جاؤ کے لئے تم نے یہ تقریر کیے صحیح کیونکہ جو میں نے تقریر کی تھی جیسے میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا ہے یوشک خطابت میں جو بھی میں کہا گیا ٹھیک میں جتنی کی مجھے یاد نہیں ہے صحیح لیکن ہمارے اس وقت کے جو جوان خطیب تھے بہت مشہور اچھا اور بہت معروف کون کون اور جنگسٹرز میں جو بہت زیادہ مقبول تھے اچھا اس میں ایک تو موسن نقوی تھے اچھا اور دوسرا تھے ہمارے موسن نقوی شہید اور عرفان حضرت دونوں پھر شہید ہوئے جو دونوں بعد میں شہید ہوئے اور بڑا نام اور ان کا بڑا نام نام تھا بلکل ان دونوں نے مجھے اٹھا لیا اچھا اٹھا لیا ورچولی اٹھا لیا اور مجھ سے وہ یہ کہتے رہے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ میں شاید کہیں نہیں پڑتا اچھا وہ سمجھے کہ آپ کو خطیب ہیں اور مجالس پڑتے ہیں وہ سمجھے تھے کہ میں خطیب ہوں اور میں شاید مقرر ہوں میں نے ان سے باہر آکا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی پبلک کی تقریر میں حصہ نہیں نہیں لیا صحیح نہ کوئی بے مقرر ہوں یہ تو ایک میرا دینی اور یا ایمانی جذبہ تھا جس کے تحت میں نے سچی اور حقیقت اور دل کی بات دل کی بات میں نے کیا اور سچ پر مبنی بات کیا ٹھیک جو چیزیں ہم نے سنی تھی بچپن میں اور آج بھی سن رہے ہیں اور جو حقیقت ہے جو تاریخ کا حصہ ہے اسلامی اسٹری کا حصہ ہے وہ تو میں نے دورانی تھی بہت اچھا وہ میں نے دورانی تو اس کے بعد جب فوج نے پانی ہمیں پلانا شروع کیا وہ پھر آپ کو برگیڈ ایڈ کورٹر نے بلال گیا اس میں برگیڈ ایڈ کورٹر میں بلال گیا اچھا تو پھر آپ نے پھر گئے آپ وہاں پر میں وہاں پر گیا اچھا سب کے منع کرنے کے باوجود میں گیا اچھا میں گیا تو جیسے جیسے میں جا رہا تھا تو جو ینگ افسرز تھے جنہوں نے مجھے فوج میں دیکھا ہوا تھا جنہوں نے مجھے اکیڈمی میں دیکھا ہوا تھا جو 65 کی لڑائی میں یا اکتر کی لڑائی میں جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وہ سارے میری طرف بھاگ پڑے تو میں نے کہا یہ کیا ہے وہ بڑے تیز تیز چل کے آ رہے تھے برگیڈ جو برگیڈ کمانڈر تھا وہ پیچھے بیٹھا رہ گیا اچھا اس سے کمز کم پچاس یا بیس یا تیس گاز آگئے یہ لوگ آ کر مجھے مل رہے تھے مجھ کہتے ہیں سر آپ کیوں چاہتے ہیں نفاظ فقہ جعفری آپ پاکستان کے لیے کیوں چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے کیوں فقہ چاہتے ہیں اچھا میں نے کہا آپ کو کوئی غلط بتا رہا ہے یہ جوٹ ہے جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے وہ جوٹ بول رہا ہے میں آپ کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سب کے لیے آپ کے لیے آپ کو اپنی فقہ نصیب ہو بلکل بلکل ٹھیک وہ آپ کا حق ہے وہ آپ کا مذہبی اور پیدائشی اور اسلامی اور قانونی حق ہے آپ کا اور ہم اپنی فقہ آپ پر مسلط نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی اپنی فقہ آپ پر مسلط نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے اوپر اپنی فقہ کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں بہت خوب ہم صرف اور صرف اپنے لیے اپنے لیے اپنی فقہ چاہتے ہیں بہت خوب صحیح تو یعنی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کا آپ نے ان کو مطلب سمجھایا کہ یہ فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاظ کی تحریک ہے یہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے نہیں ہے ہم کسی اور کے لیے اپنی فقہ نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے لیے چاہتے ہیں میں نے کہا مثلا یہ ہماری فقہ میں ایک چور ہے چوری کرتا ہے پہلے تو وہ اسلامی سٹیٹ ہونی چاہیے اس میں اسلامی قانون ہونا چاہیے اور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اس سٹیٹ میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے کوئی ننگا نہیں ہونا چاہیے کوئی پیاسا نہیں ہونا چاہیے جو اسلامی مساوات کا جو کانسپٹ ہے وہ وہاں پر ہونا چاہیے وہ ہوگی پھر اسلامی قومنٹ ہوگی اسلامی سٹیٹ ہوگی اس میں پھر آپ پھلے یہ شریعت کا جو ہے نفاظ فقہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر عمل درامت کرے اور ہماری فقہ کے مطابع مصرد کہ یہ فرق ہے مین کا فرق یہ ہے مصرد پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم کونسی حکومت کا فقہ لیں گے مانیں گے جو پہلے ساری اپنی ابلیگیشنز پوری کرے گا بلکل ٹھیک تو کہنے کے پھر مین کا پھر ایک آدمی چوری کرتا ہے تمہاری فقہ میں یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹو ہماری فقہ میں یہ ہے کہ اس کی یہ کونگلی کٹو بلکل ٹھیک جو کی حکومت کا فرض ہے ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے اپنی ضیائعہ کو مہیا کرنے کا بہت اچھا جب آپ نے وہ پروائیڈ کر دیئے پھر بھلے آپ اسلامی قانون پبلک لاؤ وہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک لیکن نفاظ ہمارے اوپر ہماری فقہ کا ہی ہوگا آپ اپنی فقہ بھی ہم آپ مسلط نہیں کریں لیکن ہم پہ مسلط نہ کریں ہم پہ مسلط نہیں کریں اچھا یہ آپ نے ان کو سمجھا ہے پھر اس کے بعد تو جو ینگ آفسرز تھے وہ بھی میرے ساتھ ہو گئے اچھا ٹھیک they understood what I'm saying ٹھیک and they agree to what I said اچھا زبردست جی و بائی دی ٹائم میں برگیڈیز کے پاس پہنچا وہ کھڑا تھا کھڑا ہو گیا اور وہ اس نے مجھے ملا تو جاتے اس نے مجھے کہ کہ شجاعت آپ وہ بھول گئے ہیں جو ایم پی ایمل ہے آرمی کا ملیٹری لاؤ جو ہے آپ وہ بھول گئے ہیں اچھا میں نے کہنی سر جو میرے اپنے زہر میں جتنی ہے وہ ہے تو کہہ لے کہ آپ نے یہ نہیں پڑا تھا کہ آرمی کو برگلانے کا this is sedition اچھا جو کہ ہم آپ کے خلاف لاغو کریں گے اور اس کی پینلٹی آپ کو علمیں میں صرف آپ کو درہا رہا ہوں کیونکہ وہ ہم باپر لاغو کر رہے ہیں اچھا سڈیشن کا جو ہے چارج چارج جو ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے دیتھ پینلٹی ٹھیک تو میں نے کہا سر آپ نے مجھے اتنی زیامت کی لوگوں کو میرے پاس بھیجا پھر آپ نے یہ ینگسٹرز کو بھی بیچ میں ورگلایا پبلک کو آپ ورگلا رہے ہیں آرمی کو آپ نے ورگلایا آپ نے ورگلایا میں نے تو نہیں ورگلایا صحی میں نے تو صرف کربلا کا اور آج کے سانیہ کا واقعہ بیان کی ہے بہت خوب کہ جو پانی آپ نے مارا بند کیا جو دونوں میں کومن چیز جو تھی جو کومن چیز لیکن بات سنے سر اگر آپ نے مجھے صرف یہ بتلانے کی بلایا ہے کہ مائن پینلٹی اس ڈیتھ تو ہم تو اس کے لئے تیار ہو کر آئے ہیں بہت خوب آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بجھے در دینا چاہتے ہیں ہم بجھے در دینا چاہتے ہیں ہم بجھے در دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم گوئنگ باک تو می پیپل صحیح تو ادر کھڑا رہا ہے بہت خوب بہت خوب ہم ہم اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی کیونکہ جنگسٹر بھی وہ دیکھ تھا کہ یہ جتنے بھی پتن مجھے زرنگ جنگ آپسز ہیں وہ اس کی بات سن چکے ہیں بہت خوب بہت خوب اور ایسی تنے دیر میں پھر وقت بھی اس مسیجہ تکنویئید بہت خوب سعی جی اور وقت بھی وقت بھی بہت خوب بہت خوب مفتی صاحب کو بلایا گیا. مفتی صاحب کے لئے اور پھر ایک دو لوگ اور گئے مفتی صاحب کے ساتھ. اور انہوں نے ہمیں کہ آپ لوگوں نے ابھی اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا لیکن آپ لوگوں نے ہلنا نہیں یہاں سے. آپ لوگ یہاں ٹھہرہیں اور اس وقت تک جب تک ہم واپس نہیں آتے آپ لوگوں نے کوئی قدم نہیں اٹھانا. مزید آگے نہیں بڑھنا. پھر مختی صاحب کی صدر صاحب سے ملاقات ہوئی. ان سے ملاقات ہوئی. اور ایک پریس نوٹ ایک پریس نوٹ ایشو ہوا اور سب سے اس میں جو تھا کہ زکاہ جو ہے یہ زکاہ جو اس طرح ڈیڈکشن ہے ان ایوری بڑی یہ اس کا اطلاق شیعوں پر نہیں ہوگا. فقہ جعفریہ کو اس سے استثناء مل گیا. فقہ جعفریہ کو استثناء مل گیا. یہ پریس نوٹ کے ذریعے اور باقی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی. باقی بھی ڈسکیشن ہوگی. یہ کر کر تو مفتی صاحب ہاپس آگے. and we were told to disperse peacefully. اچھا ٹھیک. تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے peacefully disperse ہوگے. جتنے بھی لوگ باہر سے آئے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم شجاعت علی بخاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بات سے بعد حسن کازمی کے ساتھ. ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم شجاعت علی بخاری صاحب تحریک نفاظ افقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور بخاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کا ایک ایک اسپیکٹ تھا اور ایک پارٹ تھا آپ کی ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں آپ کی لائف کا جس میں آپ نے یہ سیکریٹریٹ اور یہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ساتھ جو آپ نے ایک کام کیا. پھر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی صاحب سے کیسے آپ کی شناس آئی ہوئی ان کے ساتھ کب آپ متعرف ہوئے اور کس طرح ان کے ساتھ شامل ہوئے کیونکہ مفتی جعفر صاحب کے بعد تو قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسفی صاحب کے سپرد کی گئی قیادت قوم کی تو کیا آپ پہلے سے ان سے واقف تھے یا پھر اس کے بعد ان سے واقفیت ہوئی اس سوالے سے کچھ بتائیں مفتی صاحب کے ساتھ جب میں ملا ہوں یا مفتی صاحب کے ساتھ جو میرے انٹریکشن ہے اس سے پہلے میرے انٹریکشن اور علماء کے ساتھ بھی تھی اچھا اور علماء کے ساتھ بھی جن کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پرکھا دیکھا تو میں متنفر ہو گیا ان سے اچھا میں دلی متنفر ہو گیا اور اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں زیادہ بیان نہیں کرتا سکتا کیونکہ ایسے ایسی باتیں لغو باتیں کرنا ہی اچھا جوانوں کے سامنے دنیاوی اور دنیاوی اور نیچ قسم کی باتیں تھی اچھا میں معذرت سے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ بھی میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ how can a religious person stoop so low صحیح ہمارا قیدہ ہمارا دین تو میں متنفر تو ہو گیا ہوا تو ان لوگوں سے لیکن سیمٹی ٹو سے جب میں آمی میں آئے ہوں سیمٹی ون وار کے بعد سیمٹی ٹو میں میری پنڈی پوسٹنگ ہوئی ہے تو جو اپنے پھر ذاتی مسائل تھے ابھی میں آمی میں تھا تو ان مسائل کے لیے یا میں نے جو دینی مسائل پوچھنے ہوتے تھے تو وہ مجھے زیدی صاحب جو علی مسجد کے نزدیک رہتے تھے احمد جی احمد رضی صاحب احمد رضی صاحب ٹھیک تو میں ممنون ان کا مرہوم کا اللہ ان کا پل پل بہشت میں ہو انہوں نے مجھے علی مسجد سے متعارف کرایا اچھا اور میں پھر جو اپنے ذاتی مسائل ہوتے تھے جی یا مذہبی مسائل تھے وہ میں نے آ کر آگے جی سے ڈسکرس کرنے ٹھیک کیونکہ یہاں ایک درس و تدریس کا سلسلہ ویسے بھی جاری تھا جار رہا تھا اور میں نے ان میں وہ چیز جو کہ واقعی ایک عالم دین میں ہونی چاہیے صحیح جی وہ چیزیں دیکھیں وہ چیزیں پائیں جی تو اس سے پھر میں اوروں سے ہٹنا شروع ہو گیا دوری کرنی شروع کر دی میں نے اور خاص طور پر جب سن اسی کا ثانیہ ہو گیا تو اس کے بعد میں بالکل ہی علیدہ ہو گیا اچھا اور ایٹی فائی میں جب میں آمی سے میرا میڈیکل بورڈ ہو گیا اچھا تو پھر میں نے زیادہ وقت علی مسجد میں گزارنا شروع کیا اور مفتی جعفر صاحب پی دائی ٹائم فوت ہو چکے ہوئے تھے ٹھیک تو ان کی فوت ہونے کے بعد چھے مینے سے زائد وقت گزر چکا تھا اور اب تک اس چھے مینے کی گزرنے کے اس اس دوران میں کسی ایک شیعہ عالم دین پر مومنین کی یہ نہیں ٹھہر دی تھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا اتفاق نہیں ہو رہا تھا قیادت کے لیے اچھا کہ کس کو قائد وہ چنے ٹھیک تو میں تو یہاں آتا تھا اور اس سرسے میں چھے ماہ گزر گئے اس سرسے میں چھے ماہ گزر چکے تھے اچھا لیکن آغا جی کی کوئی خواہش نہیں تھی قیادت کی بلکل ٹھیک یہاں پر تو جو بھی آتا تھا وہ فیض اصل کرتا تھا اس میں عالم دین بھی تھے سبحان اللہ باقبا والے بھی تھے اور دوسرے مومنین بھی تھے ٹھیک میں نے بڑے بڑے متبر لوگوں کو دیکھا یہاں آتے ہوئے ہیں اچھا لیکن اینی گواہ ہیں آپ کے اینی گواہ ہوں میں ہیں صحیح لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب قیادت پیش کر دی گی اور قیادت کی convention ہو گی اور قیادت قبول کر لی گی ان لوگوں کو میں نے پھر دوری دیکھی اچھا وہ پھر بھاگ گئے وہ بھاگ گئے تو میں نے جیسے ارز کیا کہ میں تو سین سیمٹی ٹو سے مجھے اس سینٹر سے متعرف کرا دیا گیا تھا اور میں اپنے ذاتی کام کے لیے ذاتی بات کے لیے یہاں پر آتا تھا ملتا میں اوروں کو بھی تھا اچھا جتنا جتنا ان کو ملتا تھا میں اتنا اتنا میں ان سے متنفر ہو رہا تھا اچھا بدزن ہو رہا تھا صحیح ہمارے ذہن میں جو حقیقت تھی جو علماء کرام کی عزت اور اترام تھا جو بچپن سے تھا وہ میں ان میں نہیں پا رہا تھا ٹھیک صحیح تو جو میں نے یہاں پر آ کر دیکھی والا کسی لالج کی بنیاد پر نہیں نہ میں نے کسی اور سے تغمہ لیا نہ میں نے یہاں پر تغمہ حاصل کرنا تھا صحیح آج تک کوئی یہ بتلا دے کہ کیا میں نے کوئی اپنی ذات کے لیے کسی جگہ سے کوئی کسی قسم کا بینفیٹ حاصل کیا تو جب یہ قیادت پیش کر دی گی آگا حامد علی مصوی صاحب کو قیادت پیش اس لیے کر دی گی کہ کراچی سے لے کر پارچنار تک اور گلگت سے لے کر بلتستان سے لے کر کوئٹہ تک گوادر تک کسی ایک عالم دین پر ان لوگوں کی نظر نہیں ٹھاڑ رہی تھی صحیح اس میں ہم نہیں شامل تھے صحیح یہ جتنے اپنے آپ کو اکابرین کہتے تھے اور اس میں علماء کرام بھی تھے صحیح جی اگر میں نام لوں گا تو بہت سارے لوگوں بڑی پریشانی اور تکلیف ہو گئی صحیح جن جن لوگوں نے آ کر قیادت پیش کی تھی اور جب انہوں نے قیادت پیش کی اور آگا جی کی یہ الفاظ تھے کہ کیا آپ لوگ کوئی نئی چال چلنے آئے ہیں واہ یعنی سمجھ رہتے ہیں ان چیزوں کو ساتھ کہا جی نہیں تو کہا کیوں پھر مجھے کیوں میرا تو تعلق فقر سے ہے بریشہ لطیف ہوں شاہ چنچراہ ہوں باشا نظر دیبان ہو میرا تو اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے سبحان اللہ تو آپ لوگ مجھے کیوں چاہتے ہیں اس لئے آپ کو چاہتے ہیں کہ نہ آپ بکیں گے نہ جھکیں گے واہ کردار کی گواہی تو کہا آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے آپ لوگ مجھے چھوڑ جاؤ گے یہ کسی اور میں ہمت ہے پاکستان میں یہ بات یہ الفاظ کہے اور جن لوگوں نے سنے اور جو یہاں پھر نہیں آئے وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے ہمیں تو ایسی بات ہوئی نہیں کہیں وہ کیوں کہیں گے کیونکہ ان کے مو پر ان کو کہا گیا تھا سبحان اللہ پھر یہ ہی کہا گیا کہ کنونشن کا بندوباس کیا جائے اس کنونشن کے لئے میرا نام منتخب کیا گیا کیوں کیا گیا مجھے علم نہیں ہے لیکن مولا کا میں شکر گزار ہوں اس گھرانے کا شکر گزار ہوں جس گھرانے میں میں پیدا ہوں اپنے والدین کی گودوں کی جو پرورش ہے میں اس کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس مرکز کے ساتھ منسلے کر دیا گیا ماشاءاللہ میں نے جیسے آپ سے کہا میں پہلے علی مسجد آتا تھا آغا جی سے ملتا تھا میں ذاتی طور پر ابھی آغا جی کو جاننا پہچاننا شروع کر دیا تھا صحیح اور اوروں کو بھی میں جان رہا تھا صحیح میں اوروں کی گفتگو یہاں نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیکن ایک موازنہ آپ کے ذہن میں کہیں چل رہا تھا ٹھیک یہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ ابھی ہمارے لئے مشکلات جو ہمارے لئے ذاتی دعائیں ہوتی تھی ابھی وہ اجتماعی دعائیں ہوں گی ظاہر ہے قومی قیادت کا اپنے ذمہ داریاں اور اپنی مصروفیات بلکل تھی تو جب یہ قیادت پیش کی گئے اور قیادت کے لئے ان کو مجبور کیا گیا اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر آپ قیادت قبول نہیں کریں گے تو روزِ میشر بی بی کا دربار ہوگا آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا اور ہم بی بی سے یہ گلا کریں گے کہ جب ملت کو قوم کو ضرورت تھی آپ کی تو آپ نے قیادت قبول نہیں کی تو اس پر انہیں کہا گیا تھا جواب یہ دیا گیا تھا کہ آپ کے علم میں ہے آپ مجھے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اس پر پھر لوگوں نے یہ کہا کیونکہ جتنے لوگ آئے تو اوپر یہ جو آگا جی کا کمرہ جس میں وہ بیٹھتے ہیں صحیح اس میں یہ سارے تو وہ اکابرین اور علماء تھے جو انہوں نے اس کمرے میں گھرا کیا ہوا تھا ٹھیک باہر جو سین تھا اوپر چھت کا اس پر مومنین وہ بھی بھرا ہوا تھے سیڑھیوں میں لوگ کھڑے تھے نیچے مسجد میں تھے اور نیچے جو جگہ ہے سڑک پر وہ بھری ہوئی تھی اور پھر یہ کہا گیا کہ یہاں تک بھی ہم نہیں رکیں گے قیامت تک ہم نہیں انتظار کریں گے روزِ میشر کا انتظار نہیں کریں گے ہم اس مسجد کا غیراؤ کریں گے آپ کا غیراؤ کریں گے جب تک آپ قیادت قبول نہیں کریں گے ہم اس مسجد کا غیراؤ رکھیں گے دھرنا دیں گے پھر آگر ان نے کہا اچھا جاؤ پھر کنونشن کا بندوبست کروں آچھا انہوں نے کمرے میں قیادت قبول نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک کنونشن کروایا جائے اور میری توصیق کرے قوم تو پھر میں قیادت کو قیادت قبول کر سکتا ہوں تو میں قبول کرتا ہوں جب آپ لوگوں نے یہ باتیں کہتے ہیں لیکن یہ اس کی توصیق ایک کنوینشن میں ہونی چاہیے تو اس کنوینشن کا مجھے کنوینرز بنایا گیا اور اس کنوینشن کے کنوینرشپ کے لیے جو میں نے کام کرنے تھے اس کے لیے ظاہر ہے مجھے بزرگوں کی جوانوں کی ضرور تھی تو میں سیدھا یہاں سے میں نے اپنے ذہن میں ڈیسائٹ کا لیا اپنے ساتھ ایک دو عباب لے کر تو میں سیدھا شیخ پورا جو کہ دینہ اور منگلہ کے درمیان سرک پر چکا ہے جو کہ جہاں پر بزرگوں کے مزار ہیں آگا سردار علی جان وہاں پر ہوتے تھے اللہ ان کو بھیشن نصیب کرے اس مقام کو بھی شیخ پورا کہتے ہیں اس مقام کو شیخ پورا کہتے ہیں تو وہاں پر میں آگا سردار علی جان سب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا آگا جان یہ میری اوپر بہت بڑی ایک ذمہ واری ڈال گئی ہے تو میری اب مدد فرمائے اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ایک منشن جہاں کروں گا آپ کے پاس کروں گا ٹھیک تو انہوں نے کچھ نہیں کہا وہاں پر مجھے تاج الدین حیدری صاحبی ملے اور میں نے ان سے بتایا وہ کہہ لگے کہ ابھی تو آگا جان کے استاد مطرم زندہ ہیں میں نے کہا جی تاج الدین حیدری صاحب آپ کی اطلاع کے لیے انہوں نے بھی آگا جی کی قیادت کی توسیق کی ہے سبانا اور پھر مجھے آگا سردار علی جان صاحب نے کہا کہ جائیں اپنے بڑے بھائی کو میرے پاس بھیج دیں اچھا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر پاپ ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا بلکل صحیح ایک مارشلہ کا تاریخ دور تھا اخبار جہان نے اخبار جہان نے اس کنونشن میں کہا تھا کہ جی پانچ سے سات لاکھ کا مجمع تھا واہ کوئی یہ جتنے بھی جن جنہوں نے ایڈیٹیشنیں کی ہیں اور یہاں پر انہوں نے دھرنے دیئے ہیں آج تک مجھے کوئی بتا دے کہ اتنی بڑی کنونشن کہیں نہیں ہوئی بلکل ایسے کہیں نہیں ہوئی اتنا بڑا اجتماع کیا کسی نے جو کدینہ کنونشن میں انیس سو چوراسی میں ہوا جو چوراسی میں ہوا صحیح اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں میری اکل نہیں تسلیم کرتی تھی کہ اتنے بڑے اجتماع کے لیے کیسے کھانے کا بندباس ہو سکتا ہے کیسے ان سب چیزوں کا بندباس ہو سکتا ہے ایک سب کھانوں میں صرف ایک کھانے کے نام لیتا ہوں کی اسی من کیمہ پکا تھا اچھا صحیح جو رات کو لوگ آگے تھے جو بائسکل پر آرہے تھے جو ٹانگوں پر آرہے تھے جو بسوں پر آرہے تھے جو ٹرکوں پر آرہے تھے جو کاروں پر آرہے تھے اس کا ایک اور میں نمونہ آپ کو بتا دوں یہ کنونشن پہلے دن جو ہوا جی پہلے دن جو چلی نو فروری کو جو چلی ٹھیک اس میں علماء اکرام تھے سب لوگ تھے اندر کنونشن کے لیے تیاریاں ہوتی گئیں تقریریں ہوتی گئیں اور یہ وہ ہے جس کی صدارت علامہ عزر حسن زہدی خطیب آل محمد نے کی نہیں نہیں اچھا یہ تو پہلے دن کی بات ہے اچھا ٹھیک ہے دوسرے دن صبح جو سٹیج لگا جو سٹیج پر جو جس کی قیادت اس سٹیج پر کر رہے تھے وہ مرہوم کی بلا عزر حسن عزر حسن زہدی صاحب عزر حسن زہدی صاحب خطیب آل محمد خطیب آل محمد جن کو بی بی نے خطاب دیا ہوا ہے بے شک کیسے گیا یہ خطاب بی بی کی طرف سے ان کو ملا ہوا ہے سبحان اللہ میں نے ایسی ایسی ان کی مجالت سنی ہوئی اور ایسی ایسے لوگوں کو پھر پریشان دیکھا ہے جو ان کی مجلس سنے کسی غریب کے ہاں نہیں گئے پھر ان لوگوں نے خواب میں کیا دیکھا اچھا ایک روحانی شخصیت وہ ایک روحانی شخصیت تو انہوں نے اور انہوں نے بڑا ایک ان کا مشہور ایک کال بھی تھا کہ ان کا کہ پہلے اتفاق سے جو پہلے قائد تھے وہ اتفاق سے بنے تھے لیکن آگا حامد علی محمد صاحب کو پوری قوم نے اتفاق سے قائد بنایا اور ہمارے خلاف بدقسمت سے جن لوگوں نے خود یہاں پر پیشکاش کی تھی قیادت کے لئے وہ بکھر چلے گئے ٹھیک بکھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کمرہ میں نے دیکھا ہوئے اچھا بکھر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چیاسٹ علماء اکرام تھے لِللہ اس حجم کے چیاسٹ کیا میں کہتا ہوں بیس بھی عالم دین نہیں تو کم از کم تیس پینتیس عالم دین اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے اچھا اس حجم کے صحیح چیاسٹ وہ کہتے ہیں ہاں میرے جیسے کوئی پتلے علماء کھڑے ہو کر سکڑ کر نکروں میں گز کر شاید وہ کھڑے ہو کر ہوں چیاسٹ یا پیسٹ یا ساٹھ اس حجم کے ساٹھ آدمی وہاں بیٹھ نہیں سکتے صحیح صحیح اور پھر وہاں پر چلے گی وہ جو ہے تاریخ اس کو میں حلیدہ چھوڑ دیتا ہوں بلکل ایسی ہے کیونکہ وہ بھی بڑی تکلیف دے باتیں ہیں اگر میں نے حقائق بتائے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی صحیح میں اس چیز کو چھیڑنا نہیں چاہتا صحیح تو یہ پھر خیر ہم کنونشن کی طرف آتے ہیں کنونشن ہوا کنونشن ابھی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جس گاڑی میں آغاز حامد علی موسوی بیٹھے تھے اور کنونشن میں آئے تھے سڑک تک تو شاید گاڑی چلتی رہی جیسے ہجوم میں داخل ہوئی تو گاڑی چل رہی تھی لیکن گاڑی آگے نہیں چل رہی تھی یہ کیوں اچھا ایسا کیوں میں جو بھی بچہ تھا چلا رہا تھا میرا اپنا عزیز تھا اچھا میں اس کو کہہ رہا تھا گاڑی چلا ہو بار بار کہہ رہا تھا گاڑی چلا ہو تو وہ کہہ رہا تھا میں نے گاڑی تو چلا رہا ہوں گاڑی آگے نہیں چل رہی میں کیا کروں کیونکہ گاڑیاں جو تھی اس وقت تک ریئر ویل ڈرائیو تھی ٹھیک ٹھیک ہے جی یہ آج کال جیسی سب گاڑیاں فرنٹ ویل ڈرائیو ہو گئی ہیں ایسی نہیں تھی بلکل صحیح ہے وہ ریئر ویل ڈرائیو گاڑی اٹھائی ہوئی تھی لوگوں نے اچھا اٹھائے تو وہ ہوا میں گھوم رہے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حجوم تھا اور کیا لوگوں میں بھلولا تھا عقیدت اور محبت کا اظہار محبت کا اظہار تھا یہ اتفاق اور اتحاد کی برکت تھی جس کا شرازہ بکھیڑا گیا سازشوں کے ذریعے سازشوں کے ذریعے اچھا بخاری صاحب اور بھائر کے فنڈز کے ذریعے بلکو ٹھیک رشمنوں کے میں اس کو لفظ مجھے کیا کیوں ہمارے اس عقیدے کو ہمارے اس اتفاق کو اور اس اتحاد کو توڑنے کے لیے بلکو ٹھیک جو اس ملک میں پیسہ لوگوں نے لیا اور اس کو استعمال کیا عقید کے خلاف صحیح اور اس اتحاد کے خلاف اور چودہوں سو سال سے جو ہمارے عقید چلے آرہے تھے ان کو توڑنے کے لیے بلکو صحیح نظریاتی سرحدوں پر بے شمار حملے کیے گئے حملے کیے گئے نظریاتی سرحدوں پر اچھا یہ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتائیے کہ اب کنونشن ہو گیا آقا موسوی کی قیادت کا اعلان ہو گیا اور یہ انیس سو چوراسی فروری میں ہوا اور پھر ساتھ ہی اسی سال ایک جو یعنی دس پہورم آتی ہے اور پھر اس پہ جلوسوں کو روکا جاتا ہے اور ایک قانون مارچل لائی حکومت کی جانب سے پاس کر دیا جاتا ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پولیس ایکٹ ہے اس کی دفعہ تیس کی شک تین میں ترمیم کر کے جلوسوں کو روکنے کا اختیار ایک میجسٹریٹ کو بھی دے دیا جاتا ہے اور جس طرح کہ آپ جاتے ہیں میجسٹریٹ کو نہیں ایک کاندار کو بلکل ایک پولیس والی کو دے دیا جاتا ہے جب چاہے وہ لائیسنسی جلوس کو بھی روک سکتا ہے روایتی کو بھی روک سکتا ہے بلا وجہ جیسے چاہے وہ سمجھے تو وہ روک سکتا ہے بیسیکلی یہ اسی یعنی سازش کا حصہ تھا اسی مارشل لائی سازش کا جس میں جس کا مقصد ازداری اور میلاد النبی کے جلوسوں کو محدود کرنا تھا محدود کرنے کا تھا بلکل تھی چار دیواری کے اندر محدود کرنا چاہتا تھا بلکل صحیح بلکل صحیح کیونکہ وہ سان اسی کا جو ہماری کنونشن جس کے تحت ہم لوگوں نے سیکریٹریٹ پہ قبضہ کیا اس طاقت سے حاکم لوگ ڈڑ گئے تھے بلکل ٹھیک حکومتیں ڈڑ گئے تھے تو اب اگلا حملہ یہ انہوں نے اس حول میں کی انہوں نے یہ کرنا تھا اور پھر اسی سال جب ہم لوگ پھوارا چوک پہ پنڈی کا جو جلوس تھا صحیح وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا ہمیں کہ کراچی میں یہ تیسرا سال تھا یہ پھر دوبارہ یہ وہاں کا جو جلوس ہے دس محرم کا اسے روک دیا گیا ہے اچھا کراچی کے جلوس کو روک دیا گیا ہے کراچی کے جلوس کو روک دیا گیا ہے ٹھیک اس پر پھر آگا جی نے کہا کہ اگر کراچی کا جلوس نہیں چلے گا تو ہماری جلوس بھی نہیں چلے گی اچھا اور وہیں فوارا چوک میں گھر نہ دے دیا آگا جی نے پہلے نماز پڑھائی ٹھیک پھر اسی مسئلے پر بیٹھ کے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا جب تک وہ جلوس نہیں چلیں گے ہمارے جلوس نہیں چلیں گے اچھا ٹھیک اور جیسے جیسے شام ہوتی گئے ہم لوگوں نے تبرکات ایک حفظ ماں مقدم ماں تقدم جی بالکل حفظ ماں تقدم کے تحت زیارات کو تبرکات کو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ واپس اپنی اپنی جگہوں پر یعنی ان کو منزل پر پہنچائے منزلوں تک پہنچا دیا جائے ٹھیک ہم لوگ اپنی یہاں پر ہیں اچھا ٹھیک جی ٹھیک پھر ہمیں پیغام بھی ملا کہ دوسرے قائد جو ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں آگا جی نے فرمایا کہ یہ تو مولا کی خوشنودی کے لئے کر رہے ہیں صحیح اگر اس میں ہمارے ساتھ کو حصہ لینا چاہتا ہے اور آتا ہے تو بسم اللہ میرے دھائیں بیٹھنا چاہیں دھائیں بیٹھ جائیں میرے بھائیں بیٹھنا چاہتے ہیں بھائیں بیٹھ جائیں مسئلے پہ آگے بیٹھنا چاہتے ہیں میرے آگے بیٹھ جائیں اچھا میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے صحیح اس وقت ہمارے دین کا ہمارے قیدے کا مسئلہ ہے جی ہماری عزداری کا مسئلہ ہے بے شک حضرت داری کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں بہت کچھ یہ مسئلہ کیا چیز ہے صحیح تو کافی انتظار کیا لیکن نہ آنا تھا اور نہ آئے وہ نہ آنا تھا نہ آئے نہ ان کو لائے گیا صحیح صحیح تو ہمارے پاس مختلف قسم کے کوئی انتظامیہ نے آپ کو چلانے کی کوشش نہیں کی اس پر وہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہمارے ساتھ انتظامیہ نے فیل فور اٹھانے کی کوشش نہیں کی اچھا جی وہ ہمیں گیج کر رہے تھے صحیح وہ گیج کر رہے تھے کہ ان کے کیا ان کا کیا اگزیکٹلی کیا پروگرام ہے صحیح ازائم کیا ہے ازائم کیا ہے ٹھیک لیکن ہم نے جو بھی ہمارے پاس وہ فود بیجے گئے ٹھیک وہ فود میں گورنمنٹ کے اگر لوگ تھے تو ہمارے علم میں نہیں ہے اچھا لیکن سیولینز سیولین کپڑوں میں تھے اچھا کچھ اپنے لوگ تھے اچھا چھیک جو یہ لے کر پیغام آتے رہے کہ دیکھئے وقت بہت نازک ہے بڑے خطرات ہیں اچھا اور ایسا نہ ہو کہ بہت نقصان ہو جائے ملت کا اچھا ڈرانے کی کوشش ہے تو آپ یہ دھرنا چھوڑ دیں صحیح تو ان سے کہا گیا کہ یہ کہا گیا کہ جب تک کراچی کا جلوس اسی جگہ سے آگے اسی جگہ تک نہیں پہنچے گا صحیح جہاں پر اس نے جانا ہے اور جانا تھا اور وہی جو روٹ کا رستہ ہے صحیح اس وقت تک ہم نہیں اٹھے گئے ٹھیک بہت زور لگایا گیا نہیں اٹھے صبح کی ازان ہوئی اچھا وہ پوری یعنی شام گزر گئی دس محرم کی رات گزر گئی شام غریبہ آپ نے وہیں گزاری شام غریبہ ہم نے وہیں گزاری اچھا ٹھیک ہے اور پھر صبح فجر کا وقت یعنی گیارہ محرم کا دن آگئے اس رات کو اس دن کو اس شب کو اور صبح کی ازان تک للہ اگر ہمیں محسوس بھی یہ ہوا ہو کہ ہمیں کترہ پانی کی بھی ضرورت ہے واہ کسی نے محسوس ہی نہیں کیا لوگ ڈٹے رہے ذات اس وقت نفی ہو چکی تھی ٹھیک اور آگا جی کی قیادت میں یہ ان کی قیادت کا ایک ایمانی حصہ تھا اور وہ جذبہ ہم میں جو منتقل کیا گیا تھا وہ اس ذات نے کیا تھا ٹھیک میں شرط دے کر کہتا ہوں کوئی اور ایسا ایسا شخصیت آپ پاکستان میں لے آئیں یا ہو جو اس طرح کا کام کر دکھائیں پھر صبح کی ازان کے بعد جیسی ازان ختم ہوئی ازان نہیں ازان ہو رہی تھی ازان جب شروع ہوئی تو عدد سے شیلنگ شروع ہو گئی اچھا آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی صحیح اتنی شیلنگ ہوئی اتنی شیلنگ ہوئی کہ مجھے بھی اٹھ کر تو وہاں پر دیکھیں یہ قدرت یہ قدرتی عمل ہے مورے ذہن میں مجھے سمجھ نہیں آتی آج بھی جو فوارا چوک ہے اس میں پانی نہیں ہوتا صحیح جی اور سات ہی بہرل بڑھ کے پانی کے کیسے رکھے ہوئے تھے جس میں میں نے اپنا سر جاکر ڈبو دیا اچھا کیونکہ اتنی شیلنگ تھی آپ کو ایک دوسرا شخص نظر نہیں آرہا تھا صحیح اور جب میں نے آنکھ کھولی دوبارہ تو میں نے دیکھا کہ آغا جی اسی طرح کا مسلح میں سہتے میں پڑھے ہو یہ میں میں آپ کو خلف اٹھا کر کہہ رہا ہوں جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے وہاں سے کیونکہ میری گاڑی پولیس ٹیشن کے پیچھے کھڑی تھی میری کار جس میں آغا جی کو میں لے کر گیا ہوا تھا اچھا میں نے وہ گاڑی نکالی ایک تو میرا دل کیا کہ میں اس پولیس والا جو یہاں سے شیل پھینکو آ رہا ہے اس کا ویپن لے کر اسی کے سر پہ تان دوں اور بھولوں یہ شیلنگ ساری تم ابھی پولیس ٹیشن کے اندر کرو صحیح لیکن میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا ٹھیک میں نے گاڑی وہاں سے نکالی ہاں یہ میں نے ضرور کیا کہ میں نے گاڑی اسی طرف سے چلائی جس طرف سامنے پولیس تھی اچھا اور وہ مجبور ہو گئے میری گاڑی پر ہنٹیں مار رہے تھے ہنٹیں پھینک رہے تھے اچھا پتھر مار رہے تھے لیکن وہ مجبور تھے مجھے رستہ دینے پر اور میں وہ رستہ ان سے لیا سبردستی لیا الحمدللہ مولا کی مدد سے اپنے اپنے زور بازو پر نہیں یہ مولا کی مدد تھی کہ میں نے وہ رستہ ان سے بنوایا جب کہ ان کے ہاتھ میں رائیفلیں بھی تھی ڈنڈے بھی تھے انٹیں بھی تھی جب ان کی سب چیزیں فیل ہوگی تو انہوں نے انٹیں اٹھا اٹھا کر مارنا شروع کر دی اچھا میں نے وہ پورا چوک خالی کروایا ان سے اور میں نے جا کر گاڑی آگا جی کے پاس کھڑی کر کے میں نے پھر ادھر جا کے محسوس کیا کہ آپ آگا جی بھی ہوش ہو گئے ہوئے ہیں اچھا لیکن جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی اسی مسئلے پر سجدے میں میں نے پھر ان کو زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور میرے ساتھ راجہ نادر پرویز تھا میجر نادر پرویز. جو بعد میں وزیر بھی رہے ہیں. جو وزیر بھی رہے اور جو ڈبل اس جی ہیں جو اس جے ستارہ جورد بھی انہوں نے لیا ہوئے ہیں س الج جو ہندوستان کی کیج سے اسکیپ کر کے یہ آئے ہیں سکیپ کر کے یہ آئے ہیں اچھا، اچھا، اچھا،، ٹھا، موسیقی